ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا کیونکہ ہم انصاف کی امید کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری امیدوں کے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ اس سے زیادہ شاید ہم کر نہیں سکتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مخالف بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جہاں تک کیس کا سوال ہے ہمارے سب سے بہترین وکیل اور ان کی جو کوششیں رہی چاہے وہ کپل سبل صاحب ہو گوپال سپرمنیم صاحب ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ کر سکتے تھے تین سو ستر اور ریاست دوبارہ بہال ہو اس کے لئے بدقسمتی سے ہم ان پانچ ججز کو اپنے سوچ میں ہم ان کو لا نہیں سکے اس کے لئے تیار نہیں کر سکے جس کے لئے نہ صرف مجھے افسوس ہے ہم معذرت کھاں ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ لداک کے لوگوں کے ساتھ اور باقی ملک کے ان لوگوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ ہم اس لڑائی میں کامیاب ہو جائیں میں دل کی گہرائیوں سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی جگہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہماری کوششیں یہاں ختم نہیں ہوں گی اگر یہاں پریس والے ہوتے تو شاید وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رسپیکٹ کرتے ہو یا نہیں Do you respect the Supreme Court بلکل ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اگر ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ میں جاتے کیوں انصاف حاصل کرنے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کامیاب ہوتے تو کیا مجھ سے پوچھا جاتا Do you respect the Supreme Court بھارنے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے تو وہ اپنی جگہ گلت ہوتا لیکن کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور رستے ہیں کیوں نہیں ہیں بلکل ہیں کیا دوبارہ عدالت کے دروازوں کو کھٹ کٹانا ہمارے لیے ایک possibility ہے یا کیا ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں ہمیں اپنے وکیلوں سے بات کرنی ہوگی پورا judgment جب آ جائے جب ہم تفصیل سے اس کو study کریں گے اس کے بعد وکیلوں سے مشورہ کر کے ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ کیا عدالت کے دروازے دوبارہ کھٹ کٹائے جانے چاہیے یا نہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا شاید نئے سال میں ہم اس پہ جو ہے کوئی فیصلہ آپ کو بتا سکیں گے لیکن وہ چھوڑ عدالت کے دروازے چھوڑ کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی جو ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے ایک آئینی لڑائی ہے قانون کے دائرے کے اندر لڑائی ہے اور ٹھیک ہے آج ہم ان پانچ عونرابل ججز کو کنونس نہیں کر پائے لیکن اس سے پہلے بھی تین سو ستر کو لے کے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے تھے تھری جج بینچ میں چاہے وہ سمپت پرکاش کیس میں ہو یا دوسرے کیسز میں ہو جس میں آج کے فیصلے سے ہٹ کے بالکل اس کے اوپوزٹ سپریم کورٹ نے اس وقت اپنا فیصلہ سنایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تین سو ستر جو ہے وہ پرمننٹ ہے اور آئین ساز اسیمبلی کے ٹوٹنے کے بعد یا اس کو ختم کرنے کے بعد تین سو ستر کو ہٹایا نہیں جا سکتا تو آج پانچ ججوں نے اس سے پہلے جو تین جج بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو بدل دیا تو ممکن ہے آگے جا کے ایک اور بینچ جو ہے وہ آج ان پانچ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو بدل دے گی لیکن جہاں تک سیاسی بات پہ میں آ جاؤں کیا اس وقت سمپت پرکاش کیس کے بعد بی جے پی نے اپنی کوششیں بند کی کیا وہ رکے جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کو شاید اب ستر سال سے زیادہ لگے انیس سو پچاس میں ان کی کوششیں شروع ہوئیں تین سو ستر کو کمزور اور اس کے بعد ختم کرنے کے لیے آخر کار آج وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب ہوئے لیکن جہاں عدالت میں ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوئے وہاں انہوں نے اپنی سیاسی کوششیں جاری رکھیں تو اسی طرح ہم بھی ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ آج ہم سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر لڈاک کے لوگوں کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکے لیکن ہم اپنی کوششیں بند نہیں کریں گے پور امن طریقے سے آئین قانون ان چیزوں کا ساتھ لے کے ہم بھی اسی طرح سیاسی طور جد و جہد کریں گے اس امید کے ساتھ چلیے آج نہیں آگے جا کے کہیں ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو پہچان ہے جو عزت ہے جو سارا کچھ پانچ اگز دوہزار انیس کو ہم سے لیا گیا ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں گے تو میں لوگوں کو صرف یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک آج ہم ناکامیاب رہے لیکن ہم ناومید نہیں ہیں ہم مایوس نہیں ہیں ضرور دل کو دھکا ضرور پہنچا ہے آج ہم اپنی جگہ افسوس ہمیں افسوس لگ رہا ہے لیکن ہماری یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی اور میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے دوہزار انیس کے بعد سبر سے کام لیا انہوں نے حالات یا ماحول کو بگڑنے نہیں دیا انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی ہم اسی طرح کا جو ہے لا عمل جو ہے وہ اکتیار کریں کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک ہفتے کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک مہینے کی لڑائی نہیں ہے شاید یہ ایک سال کی بھی لڑائی نہیں ہوگی کب ہم اس لڑائی میں اپنے منزل تک پہنچیں گے کوئی کہنے ہی سکے گا لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ہم جاری رکھیں